مالے گاؤں شہر ہماری دین کو روشن کر دیا ہے اگر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مالے گاؤں کے لوگ در جائیں گے پولیسیاں سمجھتی تھی کہ مالے گاؤں کے لوگ در جائیں گے لیکن ان کو معلوم نہیں کہ مالے گاؤں شہر نہال احمد کے نہالی اصولوں سے چلتا ہے جہاں نہ لوگ کبھی دریں ہیں نہ کبھی دریں گے آج آپ لوگوں کی تعداد نے یہ ثابت کر دیا کہ مالے گاؤں شہر نہ کبھی پولیس سے ڈرہا ہے نہ حکومت سے ڈرہا ہے ہم کانون سے چلتے تھے ہم کانون سے چلیں گے اگر کانون کو کانون کا رخولہ توڑنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے میں عمران بیٹری والے کو بول رہی تھی کہ بھائی محاورہ ہے بولتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اللہ کی لاتھی میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں لیکن آپ دیکھو بارہ نوائمبر کے معاملے میں اللہ نے اپنا فیصلہ کرنے میں دوری بھی نہیں کیا جو لوگ بارہ نوائمبر کے بے گناہ جیل میں تھے ان کو پسانے والے کو اللہ نے ان کے بے بیر رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے میں بہت جلدی کیا یہ دکھانے کے لیے کہ ظلم بہت دن نہیں چلتا ایک سیاسی لیڈر جب بارہ نوائمبر کا واقعہ ہوا ایک سیاسی لیڈر نے اپنی ذاتی مجلس میں کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے اپنا کون پسان ایک بات سمجھ لو جب شہر کی بات آتی ہے نا تو کوئی تیرا اور میرا نہیں ہوتا یہ شہر ہمارا ہے اور ہم شہر میں رہنے والا ہر آدمی ہمارا ہے بلے ہوئے اگر ناصر خان ہمارا ہے تو ہمارا سرپراز منیار بھی ہمارا ہے اکر رہیم پکارے والا بھی ہمارا ہے زہین کٹھی بھی ہمارا ہے رزوان بیٹری والا بھی ہمارا ہے یہاں تک کہ سابر گوھر بھی ہمارا ہے کیونکہ وہ اس شہر میں رہنے والا ہے جن کا میں نام بھول رہی ہوں ان سے میں معافی چاہتی ہوں لیکن اس واقعے میں تھسنے والے تمام بے گناہ وہ ہمارے تھے بلے ہم ان کو شکن سے نہیں جانتے تھے جب بارہ نومبر کا واقعہ ہوا اس کے بعد مستقیم کے شہر سے باہر رہنے اور پولیس کے سکت سکردی کے بعد مالے گاؤں شہر میں سیاسی لوگوں نے بہت سارے چھچن کیے خاص طور پر مجھے پھتانے کے لئے ایک دن مجھے ڈیوائس پی کا فون آیا انہوں نے بولا کہ آپ پولیس ٹیشن میں آؤ مستقیم جیل میں تھے مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا مجھے بلایا گیا منصور بھائی جو مرہوم ہو گئے ہیں ان کو بھلایا گیا رزوان سر کو بھلایا گیا اور ہم سے خوشیں لگے پھلا پھلا تارک کو تم لوگ کہا تھے تم نے کیا کیا ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس تارک کو ہم نے کیا کیا لیکن بعد میں ہم کو سمجھا کہ ایک سیاسی بڑے لیڈر جو کارپوریشن کے عورتوں پہ تھے انہوں نے میرے خلاف پولیس کو افیڈیوٹ کروایا ایک آدمی سے اور یہ کہا گیا کہ بھئی شاہ نے ہند مالے گاؤں شہر میں پساط کروانا چاہتی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس لے کر یہ کہا کہ مالے گاؤں شہر میں پساط کرانے کی ساجش کی جا رہی ہے اور پولیس کو میں نے یہ فبر دینی ہے پولیس اپنی کاروائی کر رہی ہے ارے جس کا باپ نہیں دنیا میں جس کا بھائی نہیں دنیا میں جس کا شہر جیل میں ہے اس اقیز تم مقابلہ کر رہے ہو یہ ہے تمہاری حمد لیکن فیصلے سے میری پارٹی کے ساتھیوں کی حمد سے میں نے مقابلہ کیا اور ایک دن پورٹ میں مجھے پہلے کانگریس اور اب راشتہ وادی کے ایک ورکر مجھے ملے تو میں نے گصے میں ان سے کہا کہ سارے سیاسی لوگ مالے گاؤں میں زنخا ہے زنخا صرف میں ایک مرد ہوں جو مقابلہ کر رہی ہوں میں نے گصے میں ان کو کہا تھا حمد ہو تم مجھ سے آ کے بات کرو تم پولیس کے پاس مجھے خط دیتے ہو مجھے زلہ اسپی نے بلایا مجھے بار بار پولیس کا پھون آ رہا تھا میں تاخیر سے اپھی بار بار پھون آ رہا تھا یہاں تک کہ پولیس میرے گھر آ گئی لیکن الحمدللہ ساتھی نہائل احمد صاحب کا وہ نام ہے کہ گیٹ کے اندر گزنے کو وہ ان کو ڈر لگتا ہے باہر سے مجھے پھون کیا اور یہ بولا کہ زلہ اسپی آیا ہے تم کو بلا رہے ہیں میرے گھر میں دو بچے معصوم میرا شوہر جیل میں میں نے میرے بچوں کو کہا نیند میں سے اٹھا کے بیٹا اگر مجھے آنے میں دیر ہو گئی تو تم نانی کو پھون کر کے گھر چلے جانا نانی کے تو پوچھنے لگے امی کہاں جا رہا ہے میں بولی بیٹا ہو سکتا مجھے بھی جیل جانا پڑا اور میں گئی اور وہاں پہ جتنا پورا پورا بول سکتی تھی غلط کام کرنے والوں کو میں نے بول دیا اور یہ بول دیا کہ کر لو گرفتار مجھے میرا شوہر جیل میں ہے کر لو گرفتار مجھے میں ایسے بھی الیکشن جیت جاؤں گا اور اس کے بعد جب انہوں نے نحالی تیور دیکھ لیا تو کوئی نوٹیس کوئی پولیس والا دوبارہ گھر نہیں آئے یہ طاقت ہے ایک بات تم سمجھ لو نحال صاحب کے انتقال کے چھے سال کے بعد بھی کسی مجلس میں کسی تقریر میں ان کیا نام لیے بینہ مخالفین کا پیٹے نہیں بڑھتا یہ طاقت ہے تمہارے لیڈر کی کچھ لوگ ایسا بھی کہہ رہے تھے کہ ایسے بھاگے تھے ایسے جمع ہوئے یہ جمع ہوئے وہ جمع ہوئے مجھے ایک بات بتا بارہ نویمبر کا معاملہ کوئی سیاسی نہیں تھا یہ آحنتِ رسول رسول کی محبت میں نبی کی محبت میں لوگ جمع ہوئے انشاءاللہ مستقبل میں چاہے پاور والے ہو کارپریشن والے ہو پولیس والے ہو کوئی بلا وجہ آپ کو پریشان نہیں کر پائے گا آپ لوگ جنتہ دل کے ساتھ دیں اور میں تو بہت خوش نصیب ہوں کہ بارہ نویمبر میں جو لوگ جیل میں تھے کوڈ میں ان کے تاریخ ہوتی تھی یقین جانئے چند لوگ میں یہ بہت ہوں ندیم بھائی اور پاپا بھائی کہ علاوہ باقی سب کے گھر کے مرد جو آئے وہ کوڈ میں آنے کو ڈرتے تھے کہ اگر میرا بھائی ہے میرا بیٹا ہے میں جیل میں میں اگر اسے کوڈ میں گیا تو مجھے بھی گرفتار کر لیں گی کیونکہ ناصر خان صاحب کو کوڈ میں سے اٹھایا گیا لیکن میرے ساتھ میری پارٹی کا ورکر تھا جو سیگوں کی تعداد میں آتا تھا مجھے نہیں دورت تھی کہ میرا بھائی میرے ساتھ نہیں ہے میرا باپ میرے ساتھ نہیں ہے میرے شوہر میری جیل میں لیکن جنتہ دل کے شہر کے لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ جو محبت ساتھی نیہا احمد صاحب سے آپ نے لبائی ان کے انتقال کے بعد بلند کے انتقال کے بعد آپ نے اس سے ہم کو آج بھی سر پراز کیا ہے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں یہ ورکر خون کے رشتے سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ہر دکھ میں ہر سکھ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں اس شہر کی عوام سے مجھے ایک میسج آیا کسی مزید کے امام تھے انہوں نے مجھے میسج میں کیا جب مستقین جیل میں تھے کہ تم فکر مت کرو بیٹی جیل جانا کوئی برائی کی بات نہیں ہے بے گناہ تو حضرت یوسف بھی گئے تھے یہ حوصلہ دیا مالے گاؤں شہر کے لوگوں نے جن کو میں جانتی بھی نہیں تھے لیکن یہ ساری سوچ و فکر یہ ساتھی نہا لحمد کی دیوئی ہے اگر ہم اس کو قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ مالے گاؤں شہر اپنا ویکار اپنا دب دبا ویسا ہی رکھے گا جیسا ماضی میں ہوا کرتا تھا ایک شہر کے ساتھ میں میری تقدیر ختم کرتی ہوں کہ طوفہ کا ایک ہم ہی کریں گے مقابلہ طوفہ کا ایک ہم ہی کریں گے مقابلہ کشتی سے بزدیلوں کو اتر جانے دیجئے آج کے اس جلسے عام میں محترمہ شان ہند صاحبہ کے کتاب کے بعد صدر کی اجازت سے آج کے اس حضر شان پروگرام کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے